السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور سب پر مہربان ہے آج میں بنانے جا رہی ہوں پنجابی اسٹائل یا آپ کیسے پہنڈھابا اسٹائل مکس ویجٹیبل جو کھا کر بچے بھی کہیں گے کہ روز بنائیں یہاں سب سے پہلے ہم نے ایک عدد پیاز لے لی ہے دمیانے سائس کی اور تین ٹیماتر لے لی ہے جن کے ہم نے چار ٹکڑے کر لی ہے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ٹیبل سپون زیرہ دو ٹیبل سپون آئل اور ایک ٹی سپون رائے لے لی ہے تیل ہمیشہ سبزیوں میں کم ڈالا جاتا ہے کیونکہ سبزی کے غزائیت برقرار رکھنی ہوتی ہے اور سبزی کا فائدہ بھی پورا لینا ہوتا ہے اپنی کڑھائی میں ہم دو ٹیبل سپون آئل ڈال دیں گے دیکھیں اسے زیادہ تیل میں نے نہیں ڈالا ہے بس اتنی استعمال کرنا ہے تیل گرم ہو جائے تو اس کے اندر اپنا زیرہ اور رائے ڈال دیں گے اور ان دونوں کو کر کر آئیں گے یہ اچھا سا فرائے ہو گیا ہے اس کے اندر پیاس ڈال دیں گے اور پیاس کو صرف اس وقت تک فرائے کریں گے جب تک اس کا رنگ تبدیل ہو جائے بس تھوڑا سا اس کو ٹرانسلوسنٹ کریں گے زیادہ نہیں پکائیں گے اب یہ پیاس بہت اچھی سی لائٹ لائٹ سی گولڈن ہو گئی ہے اب اس سٹیج پر اس میں ہم ٹیماتر ڈال دیں گے ٹیماتروں کو تھوڑا سا پانی بس ایک سپ کے قریب ایک ہونٹ کے قریب پانی ڈال کر ڈھک کر پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ ٹیماتر نرم پڑ جائیں سبزیوں کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ بہت جھٹ پر تیار ہوتی ہیں ایک ہیلڈی اور یمی لنچ بہت تیزی سے تیار ہو جاتا ہے دیکھیں اب یہاں پر ٹیماتر ہمارے اچھے سے نرم ہو گئے گل گئے اب اس سٹیج پر میرے پاس آلو ہے جن کو میں نے موٹے موٹے چنکس میں کٹ لیا ہے موٹے موٹے ٹکڑوں میں یہ اس میں ڈال کے ہلکا سا فرائے کریں گے دیکھیں آلو اور ٹیماتر کتنے خوبصورت شکل دے رہے ہیں یہاں میرے پاس کچھ مسالیں ہیں جسے میرے پاس ایک تی سپون لال مچ ہے ہاف تی سپون حلدی ہے اور ایک تی سپون دھانیا پاؤڈر ہے اس کے ساتھ میں پاس ایک تی سپون نمک ہے میرے پاس پنک سالٹ ہے میں ہمیشہ پنک سالٹ کا استعمال کرتی ہوں یہ بہت فائدمند ہوتا ہے خاص طور سے ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لئے یہ بھی ہم اپنی سبزی میں ڈال دیں گے سارے مسالے بھی ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے مسالے ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر آدھا گلاس پاہییں ڈال کے چھوڑ دیں گے تاکہ ٹیمارٹر اور مسالہ اچھی طریقے سے پک جائے اور آلو بھی ہمارے ہاف ڈن ہو جائے دیکھیں اب یہ میرے پاس گوبی ہے پھول گوبی ہے اس کے پھولوں کو ہم نے الگ کر لیا اچھی طریقے سے اس کو دھو لیا ہے گوبی ڈال کر ہم اس کو دس منٹ کے لئے ڈھاپ کر میڈیم فریم پر پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے گوبی ایک کروسیفیرس سبزی ہے جس کے اندر نائنٹی ٹو پرسنٹ پانی اور ایٹ پرسنٹ ڈائیٹری فائبرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے کونسٹیپیشن کو ختم کرتے ہیں اور وزن کم کرنے میں بھی آپ کی مدد دیتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی شاندار اور فائدہ من سبزی ہے جو سردیوں کی سوہات تو آپ سب بھی یہ کہ ہم گوبی خریدنے کا سوچ رہے ہوں گے اب یہاں ہم اس میں گاجر کے چنگ سائٹ کریں گے گاجر بہت جلدی گل جاتی ہے اس لئے سب سے انڈ میں ہم گاجر دالیں گے جی الحمدللہ ماشاءاللہ ہم آئی سبزیاں بن کے تیار ہے اب اس سٹیج پر ہم اس کے اندر درود شریف کے ساتھ ایک تیس پون کا لانجی اور ایک چٹکی اجوائن اچھی طریقے سے رب کر کے ڈالیں گے یہ سبزی کا فلیور بہت انہانس کر دیتی ہے بہت خوش ہو آ جاتی ہے سبزی میں اللہم صلی اللہ محمدی ہم علیہ محمد اب میرے پاس یہاں پر تین سے چار ہری مرچیں اور ادرک اور لہسن ہے تین چار جوہے ہم نے لہسن کے لے لیا ہے اور ایک ٹکڑا ہم نے ادرک کا لیا ہے ایک انچ کا ٹکڑا اس کو ہم نے کچل لیا ہے یہ فریشلی گراؤنڈ ہوتا ہے تو بہت ہی شاندار خوشبو دیتا ہے کڑھائی میں کڑھائی میں ہم نے ایک ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور اس کے اندر ادرک لہسن اور ہری مرچوں کے ساتھ ساتھ ہم نے کڑی پتہ ڈالا ہے جو ڈرائیڈ ہے آپ چاہیں تو اس میں فریش کڑی پتہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ بھگار ہمارا تیار ہے اس طرح سے آپ سبزی بنائیں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر کے تمام لوگوں کو یہ سبزی کتنی پسند آئے گی الحمدللہ ہماری سبزی ہاں بن کر ریڈی ہے اور یہ جس 15 نٹس میں بن جاتی ہے اللہ تعالی برکت دے ہم سب کے کمائی میں کاروبار میں ہم سب کے رزق میں اللہ تعالی ہمارے دسترخانوں کو اپنی نعمتوں سے سجاتے رہے سوارتے رہے آمین سم آمین جزاک اللہ خیر